بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ اللہ علیہ مرمد وعلاہ لبیت احتیبین الطاہرین المعسومین سجما بقیت اللہ في الاراضین محدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علیہ آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القرب صلوات تماما سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہداء ملت کے لئے ہم سب کے آبا اجداد اور آئیزہ اور رشداروں کے لئے اور خصوصاً مرہوم و مغفور سید محمد احمد آبدی صاحب جن کا سال گزشتہ انتقال ہوا اور سیدہ ازرہ بطول سید صفدر زیدی اور ان کے تمام آبا اجداد کے درجات کی بلندی کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین دن سراط المستقیم سراط اللذین انا عمد علیہم غیر الماغذوب علیہم مالک یوم الدین برمحمد و علی محمد صلوات امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومین و مومنات کی خدمت میں شہادت بزعط الرسول رحانت النبی حضرت فاطمہ صلوات پڑھیں برمحمد و علی محمد مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا اصل میں تو وہ دعا ہے حضرت خضر کی دعا کمیل کہ جو مولا امیر المؤمنین نے تعلیم فرمائی جناب خضر کو وہ اصل میں دعا ہے جناب حضرت کمیل کو اور وہ کیونکہ پہلے راوی ہیں تو اس دعا کا نام ہو گیا دعا کمیل ہے لیکن اصل میں یہ دعا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ راز و نیاز فرماتے تھے حضرت خضر علیہ السلام اور یہاں سے پتہ چلتا ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی عظمت کا کہ وہ حضرت خضر سے رابطے میں تھے اور حضرت خضر ان کی خدمت میں آتے تھے تو وہ دعا تعلیم فرمائی تھی مولا امیر المؤمنین حضرت کمیل کو کہ جو آج مشہور ہے دعا کمیل کے لئے اور اس کے دو جملے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کیونکہ جو ہماری تعریف کی برادر محترم نے یہ ان کی محبت ہے لیکن حقیقت سے دور ہے اور وہ یہ کہ کم من قبیحن سترتہو کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری چھپا دیئے اور کتنی ایسی تعریفیں ہیں جس کے ہم اہل نہیں ہیں لیکن مشہور ہو گئی ہیں تو یہ بھی انہی مشہوریات میں سے تین سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد یعنی ان کی محبت ہے تو ان کو لگ رہا ہے ایسا دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ایسے ہی قرار دے جیسا کہ انہوں نے فرمایا اور آقبت کو بخیر فرمائے ہم سب کی آقبت بخیر کے لیے برمحمد و آل محمد صلوات کل توجہ دلائی کچھ کہ ہمیں رابطہ رکھنا ہے بلکہ سب سے پہلے توجہ دلائیں کہ کچھ وہ موضوعات ہیں جن کا تعلق ہے تاریخ سے ان کا بھی بیان کیا جانا ضروری ہے اور کچھ ہم بیان کریں گے ایک روحانی اور مانوی تعلق کو برقرار کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طریقے سے بعد میں آئمہ علیہ وسلم اور خصوصا حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم ایک موضوع جو کبھی اگر موقع ہوا تو لیکن طویل ہے کہ جو ہمارے ہاں رابطے کے سلسلے ہیں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہیں دعا کی صورت میں پھر ہمارے ہاں زیارات کے جملے ملائکہ کے لیے بھی ہیں اور کسی ملک کو یاد رکھیں نہ رکھیں ملک الموت کو ضرور سلام کر لیا کریں گو کہ ہمارے ہاں جملے ہیں جناب حضرت جبرائیل کے لیے حضرت مکائل کے لیے حضرت اسرافیل کے لیے ان سب کے لیے کہ ان پر سلام ہو اور اسی طرح سے حاملین ارش کے لیے ملائکت الموت کے لیے کیونکہ ان کے جو سیدے سردار ہیں وہ حضرت اسرائیل ہیں لیکن مختلف ملائک ہیں تو ان کو بھی سلام کرتے رہنا چاہیے اور پھر اسی طرح سے انبیاء صلاة وسلم کی زیارات ہے گو کہ ایک جملے کی صورت میں بھی ہیں بعض سے کا جیسے حضرت آدم کے لیے حضرت حباہ صلام اللہ علیہہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت نو کے لیے حضرت شیس کے لیے حضرت عدریس کے لیے پھر حضرت نو کے لیے اور باقی انبیاء علیہہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر خصوصاً معصومین علیہ وسلم کے لیے اب معصومین کے لیے کیوں زیادہ اہم ہے تو اس جانب توجہ رہے کہ بعد اشرف الانبیاء یہ جو امت تقسیم ہوئی ہے بعد اشرف الانبیاء تقسیم ہوئی یہ کہو کہ صفات خداون تبارک و تعالیٰ جو ہمارے ہاں ہیں اور جو برادران اہل سنت میں بڑا فرق ہے ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جس کو دیکھے گا وہ ایک سمت میں ہوگا پھر محدود ہوگا چاہے وہ بلین مائلز کا ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر آخر محدود ہے لیکن اہل سنت میں مسلم ہیں اور ان کے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں بعض اور ہمیں تو تاجب ہوا کچھ عرصے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کام سوچ رہے تھے ان کی توحید شاید صحیح ہو کہ کچھ اہلِ بیت سے تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو ایسی جنت پہ لانت بھیجتا ہوں کہ جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا البتہ ان کیاں پھر اللہ کی ایک شکل بھی ہے امرت ایک نوجوان لڑکے جیسی تو امرت کا جو موضوع ہے وہ علماء اہل سنت میں کافی ہے تو اللہ بھی جو ہے وہ ان کو ایک لڑکے کی صورت میں نظر آتا ہے جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے انبیاء کے صفات میں بھی بہت زیادہ فرق ہے ہمارے ہاں تنظیح الانبیاء پر کتابیں ہیں اور وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک گناہ ضرور ثابت کریں انبیاء کا ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اپنے ہر عمل میں وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے نقل میں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ان کو بابی نہیں چھوڑا تو بلا شک جو اصل اختلاف ہوا بعد اشرف الانبیاء وہ امامت اور خلافت کے موضوع پر ہوا لہذا بعض دفعہ جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ آئمہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں کچھ حد تک مشترک ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لہذا ہم کبھی بھی کسی اہل سنت کے سامنے یہ نہیں کہیں گے اللہ ہے اور اس کو ثابت کرنے ہی کوشش کریں وہ تو ثابت ہے عیسائیوں کے سامنے بھی ثابت نہیں کرتے کبھی یہودیوں سے بھی یہ بحث نہیں ہوتی اگر بحث ہوتی ہے عیسائیوں سے تو صفات پر ہوتی ہے کہ ٹرینٹی کو ہم نہیں مانتے لیکن ثابت کرنے میں نہیں ہوتا ہندووں سے بھی کبھی نہیں کہتے کہ جی تم مان لو کہ جی عیشور ہے نا وہ تو ہے انگیاں اگر بحث ہوتی ہے تو بتوں کے بارے میں ہوتی ہے وہ بھی کئی ہندووں سے کچھ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ہندو ایسے بھی ہیں آریہ سماج والے کہ جو ہندووں کے درمیان بہت سارے ہندو ان کو ہندو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہندو نہیں ہے کیونکہ وہ پوجہ کے مخالف ہیں بتوں کے مخالف ہیں ان کے گھروں میں ان کے مندروں میں بت نہیں ہوتے لیکن وہ قلیل ہیں تو سب سے زیادہ جو موضوع ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیعوں میں سب سے زیادہ اہم موضوع موضوع امامت ہے آئمہ علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے مسائب بیان ہوتے ہیں آئمہ کے مقابلے میں جو جو لگایا ان کو بینقاب کیا جاتا ہے اور پھر جو سب سے پہلے ذات مظلوم واقع ہوئی بعد اشرف الانبیاء وہ ذات تھی ذات مقدس حضرت فاطمہ صلوات اللہ و سلام علیہ اللہم صلی اللہ محمد و عالی اب اس مظلومیت کو باقی رکھنے کے لیے ایام ہیں مجالس ہیں اور مختلف سمبلز ہیں جس کے لیے کسی آیت یا روایت کی ضرورت نہیں ہے اس کو بارہ بیان کرتے ہیں کل بھی عرض کیا تھا کہ ازاداری کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلانی رسم سے ہمیں رونا نہیں آرہا نہ رونے کے لیے ازاداری مکمل ہر چیز رونے کے لیے نہیں ہے اصل ازاداری یہ اہل بیت کی مظلومیت کو بول کر یا لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو بتانا اور یاد رکھنا جیسا کہ حضرت علی ازغر علیہ السلام کا جھولا چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو میٹل کا ہو وڈ کا ہو پلاسٹک کا ہو کسی بھی چیز کا ہو کوئی اس کی شکل بھی سپیسیفک نہیں ہے کہ ایسی شکل کا ہو اب کوئی اسی بھی بحث کریں کہ جی کربلا میں کیا ایسا اچھا تھا چھنجنے لگے تھے سونے کا تھا چاندلی کا تھا نا نا ایسا کچھ نہیں تھا لکڑی کا ہوگا اب وہ لکڑی گوز تھی یا سیدھی تھی ایسا تھا کہ ویسا تھا نہ یہ موضوع نہیں ہے اصل موضوع یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے ایک بچے کو جو چھے مہینے کا تھا رسول کے نواسے کی آغوش میں قدل کر دیا گیا اور وہ ایسی مظلومیات تھے جس پر دشمن بھی کام پوٹھے تھے کہ یہ کیا ہو گیا جس میں بھی ذرا سی بھی غیرت وہ کم سے کم چھوٹے بچوں کو نہیں مارتا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے ایام کے بارے میں عام طور پر جو اعتراض ہو رہے ہیں وہ دشمن کی جانب سے ہو رہے ہیں اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں ان کی اس لئے پریشانی کیا ہے پہلے ہمیں یاد ہے بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جو لوگ جاتے تھے اس زمانے میں ایجنسیاں ہوتی تھیں محلے محلے میں کوئی کمپیٹرائیز سلسلہ نہیں تھا وہ آپ نے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا مثلا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا چار دن شہے دن ہفتے پہلے تو لکھ کے آتے تھے مجلس بسلسلہ شہادت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ اشتہار میں آتا تھا مجلس بسلسلہ وفات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ وہ سمجھ میں آتا تھا کہ لفظ شہادت سے ان کو کتنا بڑا دھچکہ لگ رہا ہے جنگ اخبار والے یا مثلا دوسرے اخبار والے کتنا روک سکتے تھے آج سوشل میڈیا پہ ہر جگہ لفظ شہادت ہے تو آیا لفظ شہادت جو ہے وہ اختلاف بین المسلمین ہے نہ یہ اتحاد بین مسلمین ہے اتحاد کس چیز کے ذریعے سے ہوگا اتحاد ہوگا سرات مستقیم کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کے بعد آئمہ اہل بیت کی جانب سب کو دعبت دینی ہوگی آٹومیٹکلی اختلاف ہوگا وہ آٹومیٹکلی اتحاد ہوگا آج اگر یہ مان لیا جائے کہ بعض لوگ جو ہیں بعض لوگوں کے نزدیک بڑے مقدس ہیں فرض یہ کر لیں کہ یہ ہار جاتے اور مسلمین قذاب پابر میں آ جاتا تو آج آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں بحث چل رہی ہوتی کہ نبوت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی آج ہمارا اختلاف ان سے یہ ہوتا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے مولا امیر المؤمنین پہلے امام ہیں اب یہ اختلاف کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین پہلے امام ہیں جو اشرف الانبیاء نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا تھا یا جو چند لوگوں نے چنا وہ خلیفہ اور امام ہیں لیکن اگر مسلمین قذاب پابر میں آ جاتا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی آج مسلمین قذاب کے ساتھ بہت سارے القاب لگانا پڑ رہے ہوتے کیونکہ اس کے ماننے والے ہوتے تو کیا مسلمین قذاب کے مقابلے میں مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کرنا اور ان کی حقانیت کو بیان کرنا یہ اختلاف کا سبب ہے یہ اتحاد کا سبب ہے پس جو بھی اہل بہت کے مقابلے میں آیا وہ باطل ہے باطل کے مقابلے میں حق کا ذکر کرنا ہے لیکن ہاں گالی گلوچ نہیں کوئی بے منطقی بات نہیں بغیر کسی ریفرنس کے نہیں اقل و شعور کے ساتھ علمی طریقے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کو بیان کرنا در حقیقت لوگوں کو رسول و آل رسول کی جانب دعوت دینا ہے اور بتانا ہے کہ باد اشرف اللہ کا شکر ہے کہ اس لئے سوشل میڈیا کی بہت سے یاد رکھیں سوشل میڈیا بہت بڑی برکت ہے جو کام ٹی وی نہیں کر سکتا ریڈیو نہیں کر سکتا حتی ویب سائٹ نہیں کر سکتی آپ نے کبھی سنا کسی دین کا ریڈیو کسی دین کا ٹی وی کبھی آپ گئے ڈھونڈ کے ڈھونڈ کے گئے ہو مخصوصا کسی کی ویب سائٹ میں جا کے بڑی بڑی بھی بیس بھی سال سے پچھت پچھت سال سے لیکن سوشل میڈیا کی برکت کیا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے گھر میں آپ کے موں کے سامنے آ جاتی یہ چیز چاہیں نہ چاہیں اور آتی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں وہ لوگ بھی ٹیسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اس والی چیز کو کتنی دفعہ دیکھتا ہے اس کو کتنا دیکھا پورا دیکھا تو فورا دوسری چیز بھی آنے لگتی ہے تو آج اس کی برکت سے مظلومیت اہلِ بیت واضح ہو رہی ہے اب یہاں تک تو کلیر ہو گیا کہ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے دھمکی دی تھی کہ میں سب کو جلات ہوں گا جلایا نہیں جلایا ہم کہتے ہیں کہ جی جلایا اور جنابِ سیدہ شہید ہوئی لیکن ہم کہتے ہیں چلو جی اس پر ہی کمپرومائز کر لیتے ہیں جی صرف ڈرائیا آیا دھرانا نبی کی بیٹی کو جائز ہے جبکہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا کہ اہلِ مدینہ کو جو ڈرائے اس پر لانت ہو اہلِ مدینہ اہلِ مدینہ میں جو بھی آدمی ہو کوئی بددو ہو کوئی جاہل ہو جو بھی ہو اس کو ڈرانے والے پر جب اللہ کے رسول کی لانت ہے تو جس نے رسول کی بیٹی کو ڈرائیا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے سلوات پڑھنے بر محمد وآلِ محمد اب جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے یعنی فاطمیہ میں کل کچھ تھے وہ ہم نے ارز کیے موٹے موٹے اور اہم اہم اب ان میں سے ایک ہی ہے کہ آج سکھ ہم نے نہیں سنا تھا حضرت محسن کا تابوت نہیں سنا تھا تو کیا مثلا جو چیز سنی ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے جو چیز نہ سنی ہو وہ جائز نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت جو ہے نکلتا تھا کاراچی میں پاکستان کے اور شوروں میں بھی ہوگا ممکن ہے کسی گاؤں میں نہ نکلتا ہو وہ گاؤں والے کو کہنے کا حق ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہم اس سے کہیں گے ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے یا برازیل میں کچھ مؤمنین ہوئے ہیں کہ خدا بند تبارک فضالہ ان کی طاقت تعداد بڑھائے میکسیکو میں ہیں چلی میں ہوئے ہیں کچھ کچھ عراقی و لبنانیوں نے کام کیا ہے اب فرض کریں ان کو اگر ہمیں بتانا ہو اور کوئی مجلس رکھ نہیں ہو تو کون سی رکھی جائے گی سب سے پہلے ہم کس کو فوکس کریں گے آشور کو آیا باقم ان کو پورے سوا دو مہینے کی کرا سکتے ہیں ان کے ہر گھر میں مجلس کا وہ روٹین ہو سکتا ہے جو ہمارے آئے خواتین کا نہیں ہو سکتا آشور سے شروع کیا جائے گا اب وہ بیس سال کے بعد کہیں کہ یہ تو ہم نے نئی بات دیکھی ہے کہ جی امام حسن اس قریبی مجلس ہو رہی کہا جائے کہ ہاں چلی میں تم نے نیا دیکھا ہوگا یہ میکسیکو میں تمہارے نیا ہوگا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائد تاریخ تشیعوں میں ہمیشہ بیان ہوتے چلے آئے ہیں اب سیاسی حالات اوپر نیچے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ معاملات بدلتے رہتے ہیں کب ہو کیسے ہو کتنے ہو کس طرح سے ہو یہ ایک الگ موضوع ہے اصل چیز ہے کہ ہوتے آئے ہیں تو جناب محسن کے تابوت کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے زفا ایک آتھ ہمارا ٹی وی پرگرام بھی ہوا تو اس میں یہی تھا کہ ہم پہلے نہیں دیکھا ہم نے کہا میں سینے کون سی دلیل ہے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا یہ کیا دلیل ہے اس تابوت کے جواز کی وہی دلیل ہے جو امام حسن کے تابوت کی جو دلیل ہے ابھی ہم نے کہی جگہ مثال دی خود میں نے یومِ عرفہ نجف میں ایک چیز دیکھی تھی واقعا جو ایک دفعہ دیکھی با وہ نجف میں ہوتی ہوگی ابھی بھی وہ آپ لوگوں کو بھی عجیب لگے گی بھی لگے تو لگے عجیب اصل اس کا حدف کیا ہے اصل حدف یہ ہے کہ بتانا کہ کیا ہوا حضرتِ مسلم ابنِ عقیل کے ساتھ تو خود مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کو لٹایا با تھا بلکل خون آلود کس کے اوپر لٹایا با تھا ایک تختہ تھا تختے کے نیچے چھوٹے چھوٹے بیرنگ لگے ہوئے تھے شاید بعض لوگوں نے بیرنگ والی گاڑیاں چلائی ہوئے جو اسکیٹنگ شیوز کی طرح سے تو نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اسکیٹنگ کے لئے تھی تو بڑے تختے کے نیچے بیرنگ لگے ہوئے تھے بیرنگ کے اوپر ایک کو لٹایا با تھا زخمی حالت میں بلکل خون آلود اور ٹانگ سے اس کو کھیچ رہے تھے اب ظاہر ہے اس آدمی کو تو زمین میں نہیں کھیچ سکتے وہ تو واقعاً زخمی ہو جائے گا اب یہ منظر کشی کس چیز کی تھی حضرتِ مسلم علیہ السلام کے جس میں اثر کو جو کوفے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا اس کی منظر کشی تھی اب کوئی کہے کراچی والا آج تک ہم نے نہیں دیکھا تم نے نہیں دیکھا تو بلاخر حضرتِ مسلم کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا ہوا تھا اگر اس کی منظر کشی کر دی جائے برائی ہے اگر اس کو دیکھ کے لوگ سوال کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور بتایا جائے کہ رسول کے چچا ذات بھائی حضرتِ عقیل کے بیٹے حضرتِ مسلم جو رسول کے نباسے کے قزن بھی تھے اور سفیر بھی تھے ان کو حرام مہینوں میں سے ایک اہم ترین دن یومِ عرفہ میں قدل کیا گیا اور اس طرح سے پھیرایا گیا کس نے پھیرایا بن اومیہ کی حکومت تھی کوئی بیزنٹائن ایمپائر نے یا رومن ایمپائر نے نہیں کیا یہ یہ ایک مسلمان ملک میں اور بظاہر مسلمان ملک میں اور بظاہر مسلمان حاکموں کے حکم سے ہوا کس کے ساتھ ہوا رسول کے گھر کے ایک فرد کے ساتھ رسول کے بھتیجے کے ساتھ ہوا چچہزاد بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہوا تو ہر آدمی کو شوق لگے گا تو کہا جائے گا کہ یہ منظر کشی ہے اس لئے کے توجہ دلائی جائے کہ رسول کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا ہوا آج ساری دنیا جانتی ہے جو کچھ ہوا اہلِ بیعت کے ساتھ کس کی وجہ سے جانتی ہے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا یہ ٹاک شوز نہیں تھے ہر آدمی کتابیں نہیں پڑھتا تھا اصل چیز کے جس کی جانب ہمیشہ علماء نے توجہ دلائی ہے وہ ازاداری تھی وہ ازاداری تھی پنجاب کے ایک علاقے میں کے نام ہمارے ذہن سے نکل گیا ہمارے دوست نے ایک پروفیسر ہے یورپ میں اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا میجسٹریٹ تھے وہاں کے اور ان کے پاس کیس آیا تھا کچھ لوگوں نے مارا ہے دنگا ہوا ہے خوب پٹائی لگی ہے اور انگریزوں کا زمانہ تھا اور مارا کے لوگوں کا تھا کچھ خانہ بدوش تھے جب ان سے پوچھا گیا تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو خانہ بدوش ہیں کبھی اس موسم میں یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں چلے جاتے ہیں تو ابھی کیا کر رہے تھے کہنے لگے ہم لوگ جو ہے وہ یا حسین یا حسین کر رہے تھے اور جو بھی نوحہ پڑھ رہے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر تھا تو ان مولویوں نے حکم دیا تھا کہ ان کو مارو پکڑ کے لیکن بالاخر زمانہ تھا انگریزوں کا لائن آرڈر کی وجہ سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا وہ مجسٹریٹ نہیں جانتے تھے امام حسین کے بارے میں اہل سنت میں سے تھے نہیں جانتے تھے امام حسین کے بارے میں انہوں نے کون حسین کس نے مارا اب آپ تصور کریں کہ مجسٹریٹ لیول کا آدمیوں اس کو خانہ بدوش بتا رہے ہیں کس کے ذریعے سے ازاداری کے ذریعے کوئی سیمینار نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے ریڈیو نہیں ہے کوئی کتاب نہیں لکھ رہے وہ لوگ یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ سیال باس یہ علم صرف علم تھے ان کے پاس تابوت تھے ان صاحب نے وہاں سے تحقیق شروع کی اور وہ لرس کے رہ گئے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول کے نواسے وہ قتل کر دیا گیا رسول کی نواسیوں کو بازاروں میں پھر آئے گیا ایک مجسٹریٹ آدمی کو اسی سال پہلے کی بات ہے یہ اسی پاکستان کے پنجاب کے شہر کی بات ہے چکوال کے آس پاس کوئی علاقہ تھا شاید بتانی کہاں کا تھا تلہ گنگا اچھا ہے تلہ گنگا ہے اب آپ تصبر کریں ان صاحب وہ صاحب شیعہ ہوئے اور شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زمینوں پہ ان کو امام بارگاہ بنا کے دی گھر دیئے اور کہا کہ اب آپ یہاں سے نہ جائیں یہیں پر ازاداری کریں جو خانہ بدوش سے پہلے وہ وہاں کے ساکن ہو گئے ان کا امام بارگاہ ہے اب آپ تصبر کریں کہ ایک مجسٹریٹ کو انگریزوں کے زمانے میں جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے اس کو نواس رسول کا نہیں پتا کیسے پتا چلا ازاداری کے ذریعے سے تو ہر علاقے میں ازاداری سب سے اہم چیز تھی اور آج بھی سب سے اہم ہے اب گو کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو بس ذکر ہوا جب تابوت کا تو زمینہ ارز کریں کہ اب تابوت جو ہے میں نے ویڈیو دی ہے میں نے ویڈیو دی ہے میں نے ویڈیو دی ہے موسیقی 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 کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ان کا پوتا جو ہے ماشاءاللہ کل بھی اس نے نوہا پڑا اور خود ظاہر ہے کہ وہ اہلِ بیس سے محبت کرنے والے تھے ازادار تھے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توصل کرتے ہیں کہ ان کے اور ان کے تمام آبا اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور خصوصاً ان کے جو انہوں نے بچوں کی تربیت کی اور جو ان کی نسل میں ازاداری ہے اس کے ذریعے سے ان کی قبر کو اور زیادہ نورانی فرمائے برمحمد والے محمد صلوات جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کا ایک خاص مقام ہے دو واقعات ہم نے کل بیان کیے تھے اور دو آج بیان کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے توجہ دلائی کہ کچھ گفتگوئے تاریخی اور عقیدتی اس کو بھی بیان کرنا ہے اور ایک رابطے والی چیز کو اور معنویت کو کرنا ہے تاکہ انسان روحانی دور پر بھی تیار ہو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ماشاءاللہ اسے امام بارگاہ میں کسرت سے مومنین ہیں کہ جب بھی یہاں پر اعلان ہوتا ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں یہ واقعاً بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے اور جس وقت موقع ملے یہ کام کر رہے ہوں تو جناب سیدہ سلام علیہ سے توصل کریں اور توصل کرنے میں جو بھی کام آپ کو لگے کہ یہ شان سے کم ہے کہیں کہ میں دیکھیں اپنی شان کو ختم کر کے جو ہے آپ کے فرزن سے منصوب اس جگہ کی خدمت کر رہا ہوں یہ میری حاجات ہیں دنیا کی یہ میری حاجات ہیں آخرت کی قطعاً وہ کام حتیٰ اگر ٹوائلٹ دھو رہے ہیں تو وہ ٹوائلٹ دھوتے وقت کے جو اوقات ہیں وہ ہماری زندگی کے اہم ترین اوقات ہیں کیوں کہ ہم اپنے نفس کو ختم کر رہے ہیں اور اس وقت جو اس کام کو انجام دیا جائے دھویا جائے صاف کیا جائے کہ یا بی بی مجھ پر ایک نظر کرم فرمائے یا جیسے کہ زیارت آشور میں ہے اللہم مرزقنی اللہم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود کہ جس دن قبر میں ہمیں داخل کیا جائے کہا جا سکتا ہے کہ بی بی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ میں نے پوچھا لگا رہا ہوں بس اس کی وجہ سے میری قبر کو نورانی فرما دی جگہ تو یاد رکھیں بہت سارے ممکن ہے ہمارے عامال قبول نہ ہو پوچھا قبول ہو جائے ایران کے ایک مشہور و معروف مجلس پڑھنے والے تھے کہ ان کی برکتیں آج تک ہیں آگا ایک کافی کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے انہوں نے نقل فرمایا ہے اپنے ایک اور بزرگ سے کہ جو تہران میں تھے آغا شیخ علی اکبر تبریزی وہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں ایک دفعہ تبریز میں ماہ رمضان میں ممبر پہ جاتا تھا ہمارے مجالس پڑھنے کے لئے کہتے ہیں میں روزہ پڑھتا ہوں یا ممبر پہ جاتا ہوں تو کہنے لئے کہ میں ماہ رمضان میں گیا اور کافی تاریخیں گزر گئیں اب ظاہرہ یہ ہوا ہوگا کہ وہ جاتے تو تھے ممبر پہ لیکن کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوں گے تفسیر بغیرہ کر رہے ہوں گے کچھ اور کر رہے ہوں گے وہ بھی اچھی چیز ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہہ خواب میں نظر آئیں اور اب ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں لیکن یہ دیکھا کہ مکمل ایک خاتون ہے جو حجاب میں اور خواب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہہ اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ ناراض ہیں تو خود ہی کہتے ہیں کہ بی بی آپ کیوں ناراض ہیں میں تو آپ کا خادم ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ حسین میرا بیٹا نہیں ہے وہ غریب ہے وہ مظلوم ہے اور تم نے اتنے دن سے اس کے مسائب نہیں پڑے تو یہاں سے پتا چلا اور وہ اس کو بھی ذکر کرتے تھے پھر ان کی زندگی کا روٹین ہو گیا تھا کہ امام حسین کے مسائب کبھی ترک نہ ہو لہٰذا آپ حضرات میں سے بھی جو لوگ یہاں کی خدمت کرتے ہیں یا عزداری کی دوسرے طریقے سے خدمت کرتے ہیں پڑھ کر نوہیہ مرسیہ سوہ سلام تو جس وقت پڑھ رہے ہیں وہ واقعاً وہ ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم تبصل کریں کہ ہمارا کام جیسا بھی ہو بس آپ ایک نظر کرم فرمائیں یعنی کہ جب معاملہ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کریم کے ساتھ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے میں کچھ لے رہا ہوں لیکن آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ میں کھوٹا سکھا دے کے کہہ رہا ہوں کہ بس میری عزت رکھ لیں کھوٹا سکھا لے لیں اور پتا چلا کہ آپ نے کھوٹا سکھا لیا اور رکھ لیا اور چیز کو دے دیا آپ نے تو ہم اپنی کھوٹی چیز بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دے سکتے ہیں فقط کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کہ میں نے اس وقت یہ کام کر دیا صلوات پنے بر محمد و آل محمد ایک اور مشہور و معروف آل مدین تھے قزوین کے آغام اللہ علی قزوینی وہ فرماتے ہیں کہ میں محرم کی مجالس میں راتوں کو دیر ہو جاتی تھی اور ایک دفعہ قزوین میں بچوں نے ایک تکیہ بنایا تھا اب یاد رکھیں تکیہ ایک خاص اسطلح ہے ایران کی وہ کہتے ہیں حسینیہ اور تکایہ تکایہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو بہرین میں بھی نظر آئیں گے کبھی اگر آپ جائیں میں ایک دفعہ گیا تھا بہرین تو وہ ایسا ہوتا ہے تکایہ یا تکیہ تکایہ جمع ہے اس کی کہ گلی میں ایک چورہہ نمہ جو جگہ ہوتی ہے اس میں ایک خیمہ لگا کے امام بار کا ٹیمپریری بنایا جاتا ہے اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہرین میں ایسے ہم نے بہت دیکھے واقعا دل خوش ہو گیا تھا خدا بہرین کے مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے کہ لوگوں کے گھر کا ایک کمرہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس میں شیٹر لگا ہوتا ہے اور مہرم میں شیٹر کو کھول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چب اترا ہوتا ہے تو وہ اس کو سجا کے بالکل ایسے کھول دیتے ہیں یعنی آپ چلتے چلتے آئیں وہاں پر بیٹھیں وہ ایک ازہ خانہ ہے وہاں پر ایک نوحہ پڑھیں اگلے میں چلے جائیں انہوں نے یہاں پر انتظام کیا وہ ہوتا ہے کھانے کا پینے کا مجلس ہو رہی ہوتی ہے اگربتی یا لوبان یا بخور چل رہا ہوتا ہے تو کچھ بچوں نے احتمام کیا تھا اس قسم کی ازہ داری کا اور انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا اور تھی بھی شبِ آشور تو یہ کہتے ہیں میں گھر آیا اور اتنا تھک گیا تھا کہ جیسے کہ ہلکا سا ٹیک لگایا تو وہ نیند آ گئی اور ذہن سے بھی نکل گیا تھا کہ بچوں کیا جانا ہے ورنہ ان کو اصولاً ڈائریکٹ ہی چلے جانا تھا کیونکہ بھول گئے تھے تو گھر آئے اور گھر آنے کے بعد ہلکا سا جو ہے انہوں نے ٹیک سا لگایا تو ان کو نیند آ گئی اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے نیند آئی تو میں نے حضرت فاطمہ سلام علیہ کو وہ خواب میں دیکھا کہ وہ کہنے لگیں کہ بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم نے وعدہ کیا تھا جاؤ اور میرے حسین کی مجلس پڑھو وہ کہتے ہیں جیسی میں نے سنا تو میں ہر بڑا کے اٹھا اور فوراں میں نے سر پہ امامہ رکھا ابا رکھی اور تیزی تیزی سے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے جو ہے وہ بالکل اونگ رہے تھے اور کچھ بچے جو ہیں ٹہل رہے تھے اور کافی دیر سے میرا انتظار کر رہے تھے اور میں نے جہا کہ وہاں پر امام حسین کے مسائب پڑے اور اس کے بعد کہا کہ جب دوبارہ تم کا کسی دن کرنا تو میں دوبارہ جو ہے آؤں گا تمہارے ہم مجلس پڑھنے کے لیے تو تصور کریں کہ وہ گلی کے بچوں نے جو چھوٹی سی ایک ازداری کا سلسلہ قائم کیا تھا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو اس کی بھی فکر تھی اب یہ سمجھ لیں یا تو بچوں کی فکر تھی یا یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ صحیح معنی میں خدمت گزار تھے تو جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اتنی بڑی فضیلت نکل جائے اور کہیں اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ بچے بچارے کہیں انتظار کرتے رہ جائیں اور یہ اس ازداری سے محروم نہ ہو جائے تو شاید یہ وجہ ہو کہ یہ اتنے خالص تھے کہ جناب سیدہ نے نہیں چاہا کہ اس کا ثواب کہیں چلا جائے صلوات پنے برمحمد و آل محمد خداون تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا جو موضوع یاد رکھیں مذہب حقہ اہل بیت میں توحید کے بعد البتہ صفات میں بلا شک جو صفات ہمارے ہیں بیان ہوئی ہیں اگر کوئی چاہتا ہے خداون تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انٹروڈیکشن کسی کو دینا تو جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے دعا جوشن کبیر ہزار طریقے سے خداون تبارک و تعالیٰ کا اس میں انٹروڈیکشن ہے ہزار طریقے سے خداون تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات ہیں ہزار نہ ایک نہ دو ہزار یہ ذہن میں رکھیں دعا کو میں لے ایک موضوع ہے وہاں پر جملے ہیں خداون تبارک و تعالیٰ سے بعض اور دعاوں میں الگ موضوعات ہیں لیکن دعا جوشن کبیر میں صرف اللہ کو پکارا گیا ہے ہزار ناموں سے تو جو مذہب حق اہل بیت میں دعائیں ہیں خداون تبارک و تعالیٰ سے وہ کسی کے پاس نہیں ہیں روایات میں ایک حدیث قصی نقل ہوگی اس کے بعد ہم تفسل کی جانے جائیں آگے لَوْ أَلِمَ الْمُدْبِرُونَ كَيْفَ اِشْتِعَاقِ بِهِمْ لَعْمَاتُوا شَوْقًا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارت حدیث قصی میں اگر مجھ سے مو موڑنے والے یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا مشتاق ہوں مجھے کتنی محبت ہے ان سے اور ان سے ملاقات کی کتنی محبت ہے تو وہ میرے اشتیاق میں ان کا دم نکل جائے گا اگر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بات کریں میں ان سے بات کروں اگر مجھ سے مو موڑنے والے یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا عاشق ہوں ان کی ملاقات کا تو ان کا دم نکل جائے لہذا واجب نمازیں بلا شک پڑھنی ہیں کوئی اس موڑو نہیں ہے ہم یہاں کوئی واجب نمازوں کا سبسٹیوٹ نہیں بیان کر رہے ہیں ہر حال میں پڑھنی ہیں لیکن اگر کسی کو باقن ہمت نہیں ہو رہی اور اللہ نہ کرے کسی کی نمازیں کوئی نہیں پڑھ رہا کم سے کم کبھی نہ کبھی کسی جگہ پر تنہا بیٹھ کر خدا بند بارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات کرے ہلکے ہلکے اس کا شوق ڈیویلپ ہوگا کہ واقعا اللہ کے ساتھ بات کرنے کا لطفیہ لگے اور پھر اگرے مرحلے میں معصومین علیہ السلام سے بات کرے کہ جو توصل ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خدا بند بارک و تعالیٰ آدل ہے دھمکیاں نہیں لگانی ہے خدا بند بارک و تعالیٰ وہ معذر اللہ معذر اللہ بعض دفعوں لوگ کہتے ہیں اگر نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا نا 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 اس کو آرڈر نہیں دینا ہے عدالت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اسے عادل مانتے ہیں جو اس نے کر دیا اس پر خوش ہے چاہے تھوڑی دیر کیلئے مشکل ہو لیکن اس کے بعد ہمیں شکل کرنا ہے لہذا رونا الگ موضوع ہے انسان بے شک روئے لیکن خدا بند بارک و تعالیٰ سے ناراضی نہ ہو اس پر اعتراض نہ کرے اس کی عدالت کو چیلنج نہ کرے یہ نہ کہہے کہ میں ہی رہ گیا تھا ہمارے گھر دیکھ لیا ہے بعض دفعہ لوگ ایسے کفران کی نئے باتیں کرتے یہی کیفیت ہو معصومین علیہ السلام سے توصل کی کہ ہمارا کام توصل کریں چاہے چالیس سال توصل ہو نتیجہ نکلے نہ نکلے تو بھی توصل کریں ایک دفعہ آیت اللہ العظمہ بہجت سے خود مدیعات ہے ان کے گھر میں ہی میں نے سوال کیا اور اس وقت میری اجزہ زیادہ پچیسی اچھبیس سال تھی کہ بعض دفعہ دعائیں کرتے کرتے اتنا طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو دل تنگ سا ہو جاتا ہے تو آغاہ بہجت نے ہستے ہوئے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے پچاس سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو اب میں خود پچیس سے چھبیس سال کھا لیکن جیسے انہوں نے جملہ کہا تو فوراں ذہن میں آیا کہ واقعاں انبیاء علیہ السلام پوری پوری عمر دعا کرتے تھے کیا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے بچے کے لئے دعا جب ننانوے سال میں کی تو کیا پچپن سال میں نہیں کی ہوگی کیا پیتس سال میں نہیں کی ہوگی پیتالیس میں نہیں کی تھی اب آپ تصور کریں کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ انبیاء کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے ایسا نہیں یہ قبول ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اب حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب بچہ دیا تقریبا ننانوے سال میں تو اگر کم سے کم بھی زیادہ سے زیادہ بھی اس زمانے کے حساب سے پچیس سال عمر مان لیں تو پاپا چھبیس سال میں دعا کی تھی اور نہیں کی تھی ستائیس میں اٹھائیس میں چالیس میں پچاس میں ساٹھ میں ستر میں اسی میں اسی میں بھی ناؤمید نہیں ہوگئے تھے اور جب بچہ ملا تو کیا حکم ہے اس کو چھوڑا ہو پہلے بیامان میں ایسی وادی میں چھوڑا انہوں نے کہ کوئی زراعت نہیں تھی پانی بھی نہیں تھا ایک امتحان اور جب وہ کبھی کبھی ملنے جاتے تھے اور جب وہ واقعا جوان ہو گئے تب حکم ہے اب اسے قربان کرو تو انبیاء سے بھی امتحان ہوئے حرم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ایک صاحب تھے کہ جو وہاں کی سیکیورٹی میں تھے کہ عموان کہا جاتا ہے کہ حرم کی پولیس ان کا نام تھا قاسن عبدالحسینی وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب متفقین نے حملہ کیا تھا یعنی تقریبا سیکنڈ بل وار بغیرہ تو رشیہ کے لیے کچھ سامان جاتا تھا اور جنوب پر حملہ کیا تھا بریٹیشر نے اور پھر یہاں سے سامان جاتا تھا رشیہ کی جانے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹرک کا ٹائر جو ہے میرے پاؤں بجڑ گیا تھا اور اس کے بعد اتنا ورم ہو گیا تھا جیسے کہ تکیہ پھول جاتا ہے اور میں بستر پہ تھا تقریبا پچاس دن گزر چکے تھے کہ شاید میں سو بھی نہیں پایا تھا اتنا شدید درد تھا اور وہاں پر کہاں پر قم کا ایک پرانا بیمارستان ہے ہسپیٹل ہے اسے کہتے ہیں بیمارستان فاطمی فاطمیاں کہنے لگے میں وہاں پر تھا اور برابر میں ایک بچہ تھا جس کے گولی لگی تھی جوان تھا اور ہر روز جو ہے وہ ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ اب یہ جانے والا ہے اب ظاہرے سوچنے تقریبا یہ ستہ رسی سال پہلی کی بات ہے تو دوائی بھی ایسی نہیں تھی تو یہ توصل کرتے تھے کہنے لگے میں توصل کرتا تھا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچاس دن گزر گئے تھے اور کہتے ہیں کہ میری ماں بھی جاتی تھی حضرت معصومہ کے حرم میں وہ بھی دعا کرتی تھی پھر انہوں نے کسی طریقے سے ایک دن اپنے کسی دوست سے کوئی زہر منگایا خدا ون تبارک وطالعہ ہم لوگوں کوئی محفوظ رکھے اور پھر انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ میپا زہر ہے مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے آپ حرم جا کے دعا کریں اور اگر آج رات تک مجھے شفا نہیں ہوئی تو کل بس میری موت ہو جائے گی تو ماں بھی نہیں سمجھیں کیا ہے کیا نہیں ہے بس انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو دن نکلے گا اس میں بس میں کھا لوں گا کچھ اور اپنے آپ کو ختم کر لوں گا کیونکہ بی بی سن نہیں رہی ہے تب یہاں پر بھی سمجھ میں آنا چاہیے یہ بھی امتحان ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ تین بی بیاں تشریف لائیں ہیں اور سیاہ لباس میں ہیں اور ایک آگے ہیں ایک ان کے پیچھے ہیں ایک ان کے پیچھے ہیں اور میرے ذہن میں آیا جو آگے ہیں وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بتایا کہ جو باغ کا راستہ ہے وہاں سے ہسپٹل میں داخل ہوئی اور اس کے بعد ہمارے وارڈ میں آئی اور مجھ سے ایک میٹر کے فاصلے پر وہ لڑکا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس آئیں گی وہ میرے پاس آنے کے بجائے اس لڑکے کے پاس چلی گئی اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے سے انہوں نے کہا کہ اٹ جاؤ تو اس نے کہا کہ میں نہیں اٹ سکتا کہا کہ اٹ جاؤ صحیح ہو چکے ہو اور وہ اٹ گیا اور وہ کہتا ہے کہ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی ہاں وہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ اٹ گیا اور یہ رکھ چلی گئی اور میرا دل بڑا ٹوٹ سا گیا کہ میری جانے میں انہوں نے توجہ نہیں کی اس لڑکے کو شفا دی دی مجھے نہیں دی اور چلی بھی گئی کہ جیسی وہ گئی اور اس کو صدمہ سا ہوا تو اس کی آنکھ کھلی جب وہ کہتا ہے آنکھ کھلی تب یہاں سے دیکھیں کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے اس نے کہا کہ میری غلطی ہے کہ میں نے ایسی بات کی لیکن جب وہ آئی ہیں اس کو شفا دینے تو یہ برکت مجھ تک بھی ضرور پہنچی ہوگی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ٹانگ کے نیچے داخل کیا تو مجھے کوئی درد محصول نہیں ہوا جبکہ اس کو ٹچ کرنے سے بھی درد ہوتا تھا اس اس رڑکے کو میں نے دیکھا تو وہ سو رہا تھا میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی تو وہ بلکل صحیح ہو گئی تھی یہاں تک کہ میری ماں آئی اور اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹرز آئے اس بچے کو اٹھانے کیونکہ وہ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کا دم نکلا کے نہیں نکلا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ سو رہا ہے اور بلکل صحیح ہے تو ڈاکٹر جب ماں آئی تو بتایا کہ میں بھی صحیح ہو گئی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ایک تھرٹ تھا کہ میں زہر کھا لوں گا یہ والی کیفیت نہ ہو کبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو دھمکی دیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا کروں گا یا کبھی معصومین علیہ السلام کو دھمکی دیں اگر ایسا ہوا تو ایسا نہیں کروں گا نا اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی آدل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں کہ جو سب سے عالی مقام برباد اشرف الانبیاء فائز ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہمارے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے چاہے وہ جلدی ہو چاہے وہ دیر میں ہو چاہے وہ ہو اور چاہے وہ نہ ہو فقط جب ہم دعا کرتے ہیں تو اتنا ہمیں سواب ملتا ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت جب نام آمال ملے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا نام آمال کیسا ہے تو یہ تو ہم نے آمال نہیں کیے تھے تو جواب آئے گا یہ نتیجہ ہے ان دعاوں کا جو قبول نہیں نہیں تھی لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالی سے بدگمان نہیں ہوئے تم نے دعا مانگنا چھوڑا نہیں اس سے راضی رہے جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے یہ سواب ہے تو لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اینل یہی جزا ملے گی کہ ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ یا ناراض نہیں ہونا چاہیے معصومین سے کہ ہماری بات کو نہیں سنا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا یہی شکر ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور محمد و آل محمد سے توصل کرتے ہیں کسی بھی اللہ کے اور رسول اور اہل بیت کے دشمن کی جانب نہیں دیکھتے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور یہ ایام ہیں اس فاطمہ کے کہ جب یہ تخفہ ملا اشرف الانبیاء کو تو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کون حبیب کہ جو تمام عالمین کے لئے رحمت ہے کہ ہم نے تمہیں خیر کسیر عطا فرمایا کہ جو خود تمام عالمین کے لئے رحمت ہے اس کے لئے خیر کسیر ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رہانت و نبی ہیں رسول اللہ کا پھول ہیں اور واقعا رسول اللہ جناب سیدہ کو اپنے گلے سے لگا کے سونگتے تھے ہاتھوں کو چونتے تھے سینے سے لگاتے تھے کبھی ان کے گلو مبارک کو چونتے تھے اور کبھی ان کے بالوں کو سونگتے تھے اور کبھی خود جناب سیدہ کو اپنے سینے سے لگا کر سونگتے تھے انہیں خوشبو آتی تھی اس میراج کے سفر کی جس میں جناب سیدہ کو جسم کو تخفے کے طور پر دیا گیا تھا یہاں پر آیت اللہ لزمہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اس جملے کے بعد کہ یہ جو تخفے میں ملا تھا میراج میں ان کی روح نہیں ان کے جسم کی ابتداء کے لئے پھل ملا تھا جس کے جسم کی ابتداء کے لئے رسول کو میراج پر بلایا جائے اور پھل دیا جائے تو جس کے جسم کا یہ عالم ہو تو اس کے روح کا کیا عالم ہوگا اور بخور ایک ہمارے استاد کے کہ تمام ملائکہ کی توجہ تھی اشرف الانبیاء کی جانے اور اشرف الانبیاء کی توجہ تھی صدرت المنتحہ پر ایک درخت کی جانے اور درخت حدف نہیں ہوتا حدف اس کا پھل ہوتا ہے اور اس پھل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے میذبانی فرمائی اشرف الانبیاء کی اور اس پھل کے ذریعے سے جسم شروع ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا کہ جس کے جسم کا یہ عالم ہے اس کے روح کا کیا عالم ہوگا اور اس فاطمہ کو کہ جو رسول کا پھول تھی بعد اشرف الانبیاء اس پھول کو دیوار اور دروازے کے درمیان مسل دیا گیا اجرکمالاللہ تصور کریں کہ رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی تصور کریں کہ اشرف الانبیاء پر کیا گزری ہوگی کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ کے لئے اگر مسائب ہیں تو وہ امام حسین کے مسائب ہیں بلا شک لیکن اگر رسول اللہ کے مسائب کے بارے میں سوال کیا جائے تو کہا جائے گا جناب سیدہ کے مسائب در حقیقت تو رسول اللہ کے مسائب تھے ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کی آنکھ بند ہوتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے جناب سیدہ کی آہوش میں ہیں جناب سیدہ گریہ فرما رہے ہیں اور ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا اور جناب سیدہ نے تبسم فرمایا جب تبسم فرمایا تو کچھ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ سے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے فرمج سے کہا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی لہٰذا میرے چہرے پر جو تبسم تھا وہ اس خبر کی وجہ سے تھا کہ میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملوں گی تو سب سے پہلے ہم مسائب پڑھتے ہیں اشرف الانبیاء کے کہ تصور کریں کہ اشرف الانبیاء ہمارے رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہیں اس بات کا تو علم ہے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی لیکن آپ جانتے ہیں انہیں اس بات کا بھی تو علم ہے کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں اسا ہوگی کمر جھک چکی ہوگی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گے پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اور جسم پر درے کا نشان ہوگا اس عالم میں فاطمہ مجھ سے ملے گی تصور کریں کہ اشرف الانبیاء اس کرب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ جس فاطمہ کو گلے لگاتے ہیں اور جس فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہ فقط کھڑے ہوتے ہیں بلکہ دور کے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو چونتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور گلے سے لگانے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں جگہ کو ساف کرتے ہیں اس فاطمہ کو سینے سے لگا کر سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے میراج کی خوشبو آتی ہے صدرت المنتحہ کے اس میوے کی خوشبو آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے فاطمہ کی خلقت ہوئی اجرکو ملاللہ ہاں مومن ایک وقت آیا کہ تصور کریں آج ہم اشرف الانبیاء کے مسائب پڑھیں گے جناب سیدہ کے ساتھ کہ کس طرح سے اشرف الانبیاء نے یہ آواز سنی ہوگی کہ جس دروازہ پہ آکے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ جائے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور جب داخل ہوتے تھے تو سیدہ کو گلے سے لگاتے تھے روایات میں نقل ہوا کہ جب بھی اشرف الانبیاء مدینے سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں جس دروازے پہ جاتے تھے وہ جناب سیدہ کا دروازہ تھا اور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس گھر پہ جاتے تھے جس در پہ جاتے تھے تو وہ جناب سیدہ کا دروازہ تھا جس دروازے پہ اشرف الانبیاء آئے تطہیر پڑھتے تھے اہل بیت کو سلام کرتے تھے جس دروازے کو کھلنے کے بعد اشرف الانبیاء حشاش بشاش ہو جاتے تھے تبصم فرواتے تھے تمام عم ختم ہو جاتے تھے آج اشرف الانبیاء قبر میں کس طرح سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس جگہ میں کھڑے ہو کے فاطمہ کو سلام کرتا تھا اہل بیت کو سلام کرتا تھا آئے تثیر کی تلاوت کرتا تھا اس جگہ کھڑے ہو کے ایک شقی میری بیٹی کو ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گر سے باہر نکل آئیں برنہ گھر کو آگ لگا دوں گا جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکار آ ارے مسائب میں یہ جملہ بیان کرنا آسان ہے لیکن تصور کریں کہ جب فاطمہ روتے ہوئے اپنے بابا کو پکار رہی ہوں گی کہ بابا کو گئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں جب اس عالم میں بابا کو پکار رہی ہوں گی کیونکہ پہلے دن بھی حملہ ہوا دوسرے دن بھی حملہ ہوا پھر پانچ میں اور ساتھ میں دن بھی حملہ ہوا مختلف حملے ہوتے رہے تصور کریں کہ جب بھی حملہ ہوا تو دل یہ کہتا ہے کہ قبل رسول قبر رسول نرز گئی ہوگی اشرف الانبیاء کا گریہ جاری ہو گیا ہوگا لیکن اب جو حملہ ہوا اس میں جناب سیدہ نے بابا کو پکارا تصور کریں کہ جب بابا کو پکارا ہوگا ایک وہ منظر تھا کہ جب بابا کہنے کے پیار سے اشرف الانبیاء کو پکارتی تھی اور بابا آگے بڑھ کے فاطمہ کو آغوش میں لیتے تھے لیکن اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد آج اشرف الانبیاء کو ایک آباز آ رہی ہے السلام علیکہ یا بتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام ہو آپ پہ رسول خدا سلام ہو آپ پہ میرے بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان عبدلیے کہتا ہے کہ شاید اب فاطمہ کی بھی حمد نہ ہوئی اور بابا کو پکارنے کی کہ کس طرح سے بابا کو پکاروں کہ ہاں بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی میرے موسم کو ختل کر دیا گیا لہذا فاطمہ نے بابا کو نہ پکارا کہیں بابا کے مسائب میں اضافہ نہ ہو جائے اب فاطمہ نے جناب فضا کو پکارا یا فضا فخوزینی نغت قتلہ میں رحشایا من حملت اے فضا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا یا اللہ جزیس نے رسول اللہ جناب سید ورائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما جزیس نے ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا ان سب پہ لعنت فرما جو جو ان ظالموں سے علم اور آگاہی رکھنے کے بعد بھی محبت کرے ان پہ بھی لعنت فرما ماتم حسین